دیکھیں آج یہاں اکٹھا ہونے کا یہی مقصد ہے کہ جس طرح سے بگا سے گلاب گڑ جو بنجنی لائن نئے سیرے سے تعمیر ہو رہی ہے جس کا ابھی کچھ عرصے میں ٹینڈر ہوا ہے ٹھیکے دار کام پہ بھی آ گیا ہے اس کا یہ مقصد تھا کہ بگا سے گلاب گڑ بائی روڑ وہ پول ہم نے بائی روڑ لگانے تھے تاکہ جنگل سے یہ لائن کامیاب نہیں ہے اس لیے ڈیمانڈ کو دیا گیا ہے لیکن آج ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ٹھیکے دار آ کے اپنی الارٹمنٹ لیو ہوئی ہے اور وہ اس پرانی لائن کو رپیر کرنا چاہتا ہے ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بگت کر کے اور اس پرانی لائن میں آج آٹھ دن ہو گیا ہے ایک ہی سگنل پہ فالٹ ہوا ہے آٹھ دن گزر گئے ڈیلی ویجروں کو ابھی وہ فالٹ نہیں نکل رہا ہے آٹھ دن سے اس علاقے کے چالیس ہزار لوگ سفر ہو رہے ہیں جو کہ ایک فیس نہیں چل رہا ہے اسی بریکس ہماری ڈیمانڈ ہے ایکس ایم پی ڈی 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 کو جس ٹھیکے دار کو یہ الارٹمنٹ دی گئی ہے جس ٹھیکے دار نے یہ کام لیا ہوا ہے جو کی بائی روڈ کے لیے اور یہ پول بائی روڈ لگنے چاہے بگا سے گلاب گڑ بائی روڈ لگنے چاہے جرنل لائن جو ہے بجلی کی یہ بائی روڈ لگنی چاہے اگر بائی روڈ آج یہ لائن ہوتی تو آٹھ دن پبلک سفر نہیں ہوتی کیونکہ ایک جگہ جب فرق پڑتا ہے تو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے جنگل سے کیونکہ یہ فارفلنگ ایریہ ہے جنگلات ہے اس میں پتہ نہیں چالتا ہے کہ کہاں کیا پرابلم ہوئی اور آٹھ دن ہو گئے آج بجلی نہیں چال رہی ہے اور لوگوں کو بنا مطلب بل آ رہے ہیں جن کو لائٹ کم سے کم دس دس دن مہنے میں نہیں چالتی ہے ان کو بھی وہی لائٹ آ رہی ہے جن کو کنٹینیو جال رہا ہے تو ان کو بھی وہی لائٹ آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو پریشانی ہے یہ ہمارا میسیج جو ایڈمیسٹریشن تک جانا چاہیے کیونکہ جو ٹھیکے دار آیا ہوا ہے وہ ملی بگت کے ساتھ کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کال اس ٹھیکے دار کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوگی اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوگی اگر الارٹمنٹ کے مطابق ٹینڈر کے مطابق یہ کام بائی روڈ نہیں ہوا تو یہ لوگ تھوڑے سے نہیں بلکہ یہاں ہی سے بلاگ بلاگ کر شروع ہو جاتا ہے کم سے کم چالیس ہزار لوگ اس بلاگ میں رہتے ہیں تو ہمارا میسیج ہے ایڈمیسٹریشن کو اور محکم پی ڈی ڈی کو بل خصوص کیونکہ جس ٹھیکے دار کو بیجا گیا ہے وہ بائی ہو جائے سرکار اتنا پیسہ دینے کے باوجود بھی ہمارے لوگ آج آٹھ آٹھ دن دس دس دن پندرہ پندرہ دن کے بعد لائٹ دیکھ رہے ہیں آج بکھو بھی ہمارے پیس پہ آٹھ دن گزر گئے لائٹ نہیں چال رہی ہے پورا علاقہ سفر ہو رہا ہے آٹھ دن سے تو اگر یہ لائن سڑک سے ہوتی تو اتنا سفر نہیں کاٹتے تو آج میں نے سنا کوئی ٹھیکے دار آیا ہے اس نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ملی بغت کی ہے تو اگر وہ اپنی پٹری پہ نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ایک دو دن میں اس کے خلاف فائر ریجسٹر ہوگی فارجری کرنے کے لئے تو یہ لوگوں کی بھی یہی رائی ہے اس لئے ہمیں یہاں ایک پر کٹھے ہوئے لائن یہاں سے بائی روڑ ہو تاب جا کر لوگوں کو بجلی میٹر چک ہوتا ہے نہیں ایسے انگینہ بل آتا ہے کسی کو دو سو کسی کو چار سو یہاں کوئی وہ چیز نہیں ہے جو کہ مطلب جیسے شہروں میں کوئی مشینیں چال رہی ہے یا کوئی چیز بھی چال رہی ہے مشینیں کوئی یا کسی کو کوئی ایسا چیز ہے جس پہ زیادہ بینگلی خرچ ہوتی یہاں ایک یا دو بالب ہر گھر جوتے ہیں لیکن میٹر کسی کا چک ہوتا ہے نہیں بلا وجہ بلا دیکھے بل آتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے مجھے مطلب اپنے وار کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ناجاز بلے آتی ہے تو اس پر بھی پی ڈی ڈی میکمہ گور کرے جو ملازم یہاں تائنات ہے وہ اپنی جپٹی انجام دے اگر بلا وجہ دوبارہ ایسا بل آیا تو لوگ مطلب ہنگامہ کرنے کے سڑک پر اتر جائیں گے مطلب میکمہ سے اور انتظامیاں سے اس کو پورا مطلب جو یہاں موقع پر جو ملازم رکھا ہے وہ ہر گر جائے وہ میٹر چاک کر کے پھر بل بنائے یہی ہے ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ مطلب یہ لائن نہیں آئی ہے رپیرک کچھ آئی ہے مطلب اس میں مطلب اسی راستے سے جب آئے گی ہم بالکل ہمارا وہ مطلب کام پر بلکل نہیں رہتا ہے اس لئے ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ مطلب بائی روڈ آنا چاہے جہاں کہ مطلب ڈیمانڈ بھی ہے اور سبو کا مطلب یہی کہنا ہے کہ بائی روڈ مطلب لائن آنا چاہیے بس ہمارا یہی کہنا ہے وہ ڈیمانڈ بھی یہی ہے